دوستو کیم جونگون انہیں اپنی وائپ سے زیادہ اپنی مسائلوں سے پیار ہے بھئی ہوگا بھی کیوں نہیں کیونکہ ان کی مسائلیں ان کی وائپ سے زیادہ خوبصورت ہیں آپ دیکھی سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وقتی کیول اور کیول مسائلوں کے لیے ہی جیتا مرتا ہے یہ مسائلیں جب تک اس کے پاس ہے تب تک کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور یہ ساری چیزیں یہ جانتا ہے اس نے دنیا میں ایک الگی طرح کی ڈومیننس حاصل کر کے رکھی ہے کورین پیننسولا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جب بھی کوئی بچہ روتا ہے دودھ پینے سے انکار کرتا ہے تو اس کی ماں یہی بولتی ہے کہ بیٹا پی لے ورنہ وہ جاڑیا آ جائے گا اور پورے پیننسولا کا دودھ پی جائے گا ویسے آج کل یہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور کافی ویٹ لوس بھی کر لیا ہے یعنی ورطمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھوش سدارنے کی بھی کوشش کی ہے نہ کیول اپنا بلکہ امریکہ کا بھی بھوش سدارنے کی انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے اس سمیں اگر آپ دیکھیں رشیا یوکرین وار کو تو یہاں پر کوئی بھی رشیا کے ساتھ ڈائریکٹلی آ کر کھڑا نہیں ہو رہا ہے بھارت چائنہ کئی نہ کئی سپورٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ انڈائریکٹ ویہ میں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر بات کیجئے نورتھ کوریا کی تو وہ بلکل رشیا کا پروکسی سمجھ لیجے آپ جس طرح سے پاکستان چائنہ کے لیے ایک چپڑاسی ہے اگزیکلی ویسے ہی رشیا کے لیے بھی ایک چپڑاسی کی ضرورت تھی اور وہ کام کرتا ہے اتر کوریا بتایا جاتا ہے کہ اتر کوریا کے پاس اس سمیں جتنی بھی طاقت ہے وہ کہیں نہ کہیں رشیا اور چائنہ کی دن ہے کیونکہ ان کے اوپر اتنے زیادہ پرتیبن لگ چکے ہیں کہ ان کی استیتی بہت خراب ہے یہاں پر آپ پانچ ڈالر لے کر جائیں گے اور شاید دو تین مہینوں کا سامان خرید پائیں گے اتنی شاپنگ کر سکتے ہیں اب یہ استیتی ہے سینکشنز کے بعد تو ایسی پرستیتی میں اتنے بھاری بھرکم مسائلے بنا لینا اتنے بھاری بھرکم نیوکلر ویپنز بنا لینا کوئی چھوڑی موٹی بات نہیں ہے اور اس پاسٹ اشارہ ہے کہ یہ دن رشیا اور چائنہ جیسے دیشوں کی ہے آخری رشیا اور چائنہ کی ہی مدد سے اتر کوریا کا گھن ہوا تھا اور یہاں پر کیم جونگ ان کی فیملی اسٹیبلش ہوئی تھی ستہ کی اوپر اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا کورین وار کو لے کر ہم نے ایک بسترت ویڈیو بنایا ہے وہ بلکل یوکرین وار جیسے ہی تھا وہاں پر بھی ورلڈ وار 3 ہو سکتا تھا اور کہینا کئی بھارت کی ہستکشپ سے یہ یدھ رکا تھا ابھی دوستو بات کیجئے اتر کوریا کے ایک دم لیٹس دوستو انہوں نے اپنی ہانگ سانگ سیونٹین نام کی ایک مسائل ٹیس کی ہے ویڈیو آپ دیکھی رہے ہوں گے سکرین پر بہت ہی جوارجست اور تھریلر ویڈیو ان لوگوں نے ایڈٹ کیا ہے اور بتایا گیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے نورتھ کوریا کے سرکاری میڈیا کے حساب سے کہ اس مسائل کا پریکشن کیا گیا ہے روڑ موبائل لانچر سے کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ مسائل پریکشن ایک دم سکسسفل رہا ہے اس پریکشن کے بعد مسائل جا کر گرتی ہے نورتھ کوریا اور جیپین کے بیچ کے سمودر میں جس کے بعد جیپین اور ساؤتھ کوریا نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے ابھی دوستو ہنگ سانگ مسائل کو لے کر کافی کچھ کنفیوزن ہے سولر ویلر ٹرک پر یہ رکھی جاتی ہے اس نام سے یہ زیادہ فہمس ہے یہ مسائل بتائی جاتی ہے آئی سی بی ایم ہے اور سب سے بڑی بات کی بھارت کی جو اگنی فائیو ہے اس سے بھی جیادہ طاقتور ہے اس سے جیادہ رینجر اور اس سے جیادہ پیلوٹ کیپیسٹیز کی بتائی جاتی ہے ویسے اس میں ایم آئر آئی بھی ٹیکنین کا استعمال کیا گیا ہے یا پھر نہیں اس بات کو لے کر سنشائے ہے لیکن یہ ضرور بتائی جاتا ہے کہ اس مسائل کے جریعے نورتھ کوریا اماریکہ کے کسی بھی ٹارگیٹ کو بڑی آسانی سے ہٹ کر سکتا ہے یعنی اماریکہ کے کسی بھی لینڈ کے اوپر جا کر یہ بڑی آسانی سے گر سکتی ہے ویسے اس سے پہلے بھی کچھ مسائلے حکیم جو ان کے پاس آلڈی تھی جو کی اتنی طاقتور تھی کہ نیو یورک تک جا کر وہ کہیں بھی سٹریک کر سکتی تھی اس کے ساتھ ساتھ جیپین کو نپٹانے کے لیے بھی ان کے پاس الگ سے مسائلے ہیں ساؤتھ کوریا تو خیر باؤنڈری شیئر ہی کرتے ہیں یہ لوگ لیکن پھر بھی اس کو نپٹانے کے لیے بھی کافی کچھ مسائلے ان کے پاس موجود ہے اگر بات کیجئے اس ریسلنٹ ٹیسٹ کو لے کر تو کچھ باتیں آپ جان لیجئے جو کہ نورتھ کوریا کے میڈیا دوارہ کور کی گئی ہے نورتھ کوریا نے آدھیکاری گروپ سے بتایا ہے کہ یہ جو مسائل ہم نے داگی ہے ہونگ سونگ سیونٹی یہ ایک آئی سی بیم مسائل ہے چھہ ہزار دو سو اٹالیس کلومیٹر آدھیکتہ موچائی تک یہ مسائل پہنچی تھی ٹیسٹ کے دوران اور ساتھ ہی اتھر کوریا اور جیپین کے بیچ میں سمودھر میں جا کر یہ لینڈ کرتی ہے اور کول 67 منٹ میں ایک ہزار نو سو کلومیٹر یعنی چھے سو اسی میل کا سفر یہ تائے کرتی ہے اتنی جانکاری دی گئی یہ فلال کل ملا کر یہاں پر رشیا اور نورتھ کوریا کی ملی بھگاتے ان لوگوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے امریکہ سہید پورے ویسٹن ورلڈ کو دیکھئے رشیا کے لیے نہیں ہے نورتھ کوریا ساتھ میں ہے اور کئی نہ کئی یہاں پر نورتھ کوریا کو اپنی خود کی بھی فکر تھی انہیں پتا تھا کہ اگر رشیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی اوشنیچ ہوتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ نورتھ کوریا پر ضرور پڑے گا تو یہاں پر پرکورشن کے طور پر آپ اس مسائل ٹیسٹ کو لے سکتے ہیں ویسے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سمیں میں ایک در مہینے کا بتایا جا رہا ہے کل بارہ مسائلیں نورتھ کوریا کی طرف سے پرکشن کی گئی ہے یہاں پر دکھشن کوریا کا بھی اچھا خاصا ریاکشن آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سمیں ہم لوگ بھی ہمارے یدھ ابیاس کو لگاتر کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی کچھ تیاریاں ہم لوگوں نے کر لی ہے کہ نورتھ کوریا کے ان سارے ٹھیکانوں کو جہاں پر کم جونگ ان کا مسائل پروگرام چلتا ہے یا اس کے لیے ہنگر وغیرہ سائلوز وغیرہ بنے ہیں ان سبھی کو ڈسٹروئ کرنے میں سکشب مسائلیں ہم لوگ آلریڈی بنا چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ جو بائیڈن اگر اپنے دماغ سے کام نہیں کریں گے تو وہ کسی نہ کسی دن ورلڈ وار تھری شاید کروا دیں گے یہاں پر وہ آلی پولیسی اپنانی انہیں بہت زیادہ ضروری ہے جو کی ڈونلڈ ڈرم اپنایا کرتے تھے ڈونلڈ ڈرم جو کی اتنے خوکھار ویکتی مانے جاتے تھے لیکن پھر بھی اس کے بعد انہوں نے نورتھ کوریا کے کم جونگ ان کو بھی باتلی میں اتار دیا تھا اور ان کے ساتھ بھی ایک ہیپی ہیپی میٹنگ کنڈک کروائی تھی تو ایسا کچھ کرنا چاہیے جو بائیڈن نے دپلومیٹکلی ان سارے مددوں کو نپٹانا چاہیے کیونکہ اس طرح سے اگر یود بار بار ہوا ہوتے رہا تو کہیں نہ کہیں یہ ورڈ وار تھری میں بھی کنورڈ ہو سکتا ہے اب اس پورے مددے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرورت آئیے